ہالو نمشکار اینڈ جائشی رام فرنس ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ تو گائیز آج ہم ہیں رحمیہ خان میں اور ہمارے پیچھے جو یہ موجود ہے یہ جی تھانا تو یہاں پر ذرا کیس کچھ یوں بنا ہے کہ ہمارے ساتھ کا بعد میں نا تین ہندو بچیوں کو جو ہے اگوا کیا گیا اور انہیں جو ہے زبران مسلم کرنوارٹ کری گیا ٹھیک ہے نا تو یہاں کے پر کافی زیادہ ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں ہندو منوٹی جو ہماری ہے ساری ساب کمیونٹی کٹھی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم کچھ احتجاج کرنے والے ہیں اور ان کا جو ماں باپ ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے قزن ہیں ہم ان سے بھی آپ کو بات کرویں گے کہ ان کے دل پر کیا گزر ہی ہے تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے جی ان کی بچیاں جو ہیں انہیں نہیں مل رہی تو ہم یہ جانیں گے کہ ایک نفتے میں ان کا کچھ بنا ہے قانون ان کا ساتھ دے رہا ہے کہ عدالت میں جاجو ان کا ساتھ دے رہا ہے پاکستانی لوگ ان کا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور میں آپ کو لائف دکھانے والا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو کو انٹیک دیکھ رہا ہے اور ضرور دیکھ رہا ہے سارا ہمارے بچیاں کولت سے گئی ہیں کولت سے کاروائی شروع نہیں ہو رہی یہ دیکھ لیں یہ باپ ہے ان کے اور کیا حالت ان کی رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا اور کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ان کی اسلام کے نام ہم پاکستانی ہیں ہمارا رائٹ چاہتے ہیں ہمارا یہ حق نہیں ہے اخلاقیات اسلام میں اخلاقیات نہیں پڑتے جبر پڑتے ہیں اور ہماری قوم پر ظلم کرتے ہیں ہمیں تیچر ہو کر اور وہ ذہن بھرتے ہیں اور ہمیں ظلم کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور ہمیں بے سکون کر کے یا ہم یہاں بھاگ جائیں یا اپنے زدگی جی نہیں سکتے یہ باتیں ہم نے بتائی ہیں ہم کہاں جائیں ہمیں یہ بتائیں ہم کہاں جائیں ہم بتائیں کہاں جائیں تو بچیاں آپ کے اس وقت کدر ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں گئی ہیں سکول سے گئی ہیں نہ پروفیسر کو پگڑا ہے نہ انہوں نے کوئی کاروائی شروع کی ہے نہ جو ان کے نمبر سے کنٹیکٹ ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہماری جناب سنائی نہیں ہو رہی ہے ہماری عزت نہیں ہے ہم کیا چیز ہے ہمیں پتہ چلے نا ہم کیا چیز ہیں ہم یہاں کیا پاکستانی ہیں آج سے نہیں سو سال سے بیٹھے ہیں ساری دنیا بیٹھے ہیں ہندو ذرم سے آپ یہ نہ کریں کسی سے ظلم نہ کریں اخلاقیات تو سکھیں اخلاقیات تو سکھیں کہ ایک ہمسائے کی دولت ایک ہمسائے کی بیٹی دو داسدین اس کو دینا چاہیے یہ تو نہیں ہے ایک گھنٹے میں گئی دوسرے گھنٹے میں مسلمان کر دیا یہ کونسا قانون ہے یہ کونسا مسلمان کا دھرم کہہ رہا ہے اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ایک در کے بعد مسلمان ہونے کے بعد میں قانون میں جا سکتی ہے یہ ہندو برادری زلہ رہی میرہ خان کی پوری برادری آج کٹی ہوئی ہے میرا نام بابو لیلہ رام ہے میں مسلمان سے دراتا ہوں کہہ اس وقت ہم تمام اپنی برادری کے لئے سارے کٹھے ہوئے اس میں تمام سیاسی جمعاتوں کے دوں گے یہ ہمارا قومی ایشو ہے یہ دیکھیں ایک ریاست پاکستان میں ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرے اس کے شہری تمام شہری برابر ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت پچیس پرسنٹ آبادی تھی ہندو آج وہ سمٹ کے تقریباً دو سے تین پرسنٹ ایڑھ سے دو پرسنٹ ایڑھ سے دو پرسنٹ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ یا تو کنورٹ ہو گئے یا وہ مارے گئے یا وہ ملک چھوڑ کے چلے تو اس پہ ریاست کی پالیسی جو واضح نہیں ہے ریاست کو چاہیے کہ یہاں پہ جو ان کے لوگ بس رہے ہیں وہ صرف کاغذوں کی حد تک وہ برابر کے شہری ہمیں گنتے ہیں لیکن پریکٹیکلی طور پر آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ عمل درامت نہیں ہوتا میں اپنے ملک کی اعلیٰ کمان سے میں وزیراعظم صاحب کے خاص طور پر آدمی چیپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو تحافظ دے کیونکہ وہ پاکستانی شہری ہیں وہ جب چودہ اپنا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو وہ ملک چھوڑ کے نہیں گئے تھے کیونکہ وہ ان کو ہم اپنی دھرتی کو دھرتی ماں کیا تو ہم یہاں کہیں نہیں جانا ہم نے یہی پہ دفن ہونا ہے ہمارے اباؤ اجداد اسی ملک میں دفن ہوئے ہوئے اور ہم نے بھی کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ عیدی عبدالستار عیدی صاحب نے بھی ایک بچی پالی تھی ہندو اس کو مسلمان نہیں کیا تھا اس کو اپنے گھر میں رکھا انہوں نے اپنے کمرے میں اس کا مندر بنوا کے دیا تو یہ کنورٹ کر کے یہ آپ کون سی اسلام کے خدمت کر رہے ہیں اسلام میں جبر تو ہے ہی نہیں اور زبردستی آپ کسی کو مسلمان بنا کے آپ کون سی جنرد لینا چاہتے ہیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ریاست کے اندر ریاست ایک شخص نے بنائی ہوئی ہے جس کا نام میاں مٹو ہے تو اس نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے وہ ریاست کو چیلنج کر رہا ہے لیکن ہماری ریاست خاموش تماشائی بن کے وہ دیکھ رہی ہے تمام ہندو جب سے ایک سیما حیدر پاکستان گئی ہے وہ اپنے مرضی سے گئی ہے اس میں ہمارا پاکستان کی ہندو کا کوئی کردار نہیں پاکستان کی ہندو کا اس میں کوئی کردار نہیں اگر وہ میڈیا چلی گئی ہے تو یہاں کے ہندو پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہو گیا اس کے بعد سوشل میڈیا پہ لوگوں نے باتیں کی کہ ہم یہاں پہ ہندو پہ بھی ہندو کو اٹھائیں گے مندروں پہ حملے کریں گے تو یہ چیزیں آپ نے ریاست میں نوٹ کرنی چاہیئے تھی ان کو نوٹ کرنی چاہیئے تھی بچھلے دو افتر میں تقریباً آٹھ بچیاں اغواہ ہو چکی ہیں ایک بندہ خان پر میں ہمارا قتل ہو چکا ہے تو اس پر ریاست کہاں ہے سر میڈیا بھی اس پہ آواز ہے پاکستانی میڈیا بھی کوئی آواز ہے یہ دیکھیں میڈیا میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی سرکاری پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نے آواز نہیں اٹھانی لیکن میں اپنی قیادت سے اپنی جو عالا کمان ہے جو اس ملک کے اصلی وارث ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مواقع کا نوٹس لیں اور اس پہ جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ کاروائی کریں خدا رہا یا پھر باڈر کھول دے اور ہمیں کہہ دے یا پھر ہمیں کہہ دے یا پھر ہمیں کہہ دے لیکن اسی وجہ سے اسی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں کہ اگر ان کو یہاں پہ تحفظ نہیں ملے گا اگر ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی تو پھر وہ یہاں رہ کے کیا کریں گے ہم یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں اگر ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہیں اگر ہماری بچیاں بیٹیاں اگر ہم ان کو سکول میں پڑھا نہیں سکتے کالجوں میں پڑھا نہیں سکتے تو پھر ہم یہاں پہ کیسے رہ سکتے تو یا تو ہمیں ریاست اب یہ قورٹ جو ہے اور ریاست کے بول جو ریاست کے کورٹ میں ہے وہ ہمیں صحیح واضح پیغام دے کے ہمارے لیے کیا حکم ہم کیا کریں تو میں نے کل بھی یہاں پر جو سازقاباد کے اندر ہندو کمیونٹی ہے ان سے بھی بات لگی تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کا سکول میں نہیں بھیجیں گے ہم غیر ہول دے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری کھیپ نا جو یہ تقریباً سو سال بعد یہ ہماری بچیاں نا یونیورسٹی یا کالج میں پہنچی ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا تو کون بھیجے گا آپ بتائیں اس پہ کسی کو یہاں پہ انصاف نہیں مل رہا ہم دیکھیں یہ آٹھ دن ہو گئے ہیں ہم مطلب پولیس ٹیشن پہ جا رہے ہیں چکر لگا رہا ہے ڈی پی آفیس میں ہماری ملاقات ہی لیکن پولیس کی کارگردگی صفیر ہے بالکل کوئی ریسپونس نہیں ہے یہاں پہ اے ایس پی صاحب صادق بعد والے حسیب صاحب ان کی کوئی کارگردگی نہیں ہے یہاں ڈی پی آفیس بھی آئے ہوئے ہیں لیکن میں کوئی اچھا ریسپونس نہیں ملا ابھی تک اس معاملے میں تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ گزارہ اس پہ ایکشن لیں عمل کریں تاکہ جو یہاں پہ جو تھوڑا سے ہندو پچ گئے ہیں ان کو بھی انصاف ملیں دیکھیں باپ کی کیا حالت ہے آپ دیکھیں نا ذرا ان کی حالت ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں ان کے لئے ان کے اوپر چاچو یہ ہے ان کے اوپر قیامت گزر رہی ہے باپ کو دل UK دل ہو gigantic num porque там باپ فربي اوپ ispital میں ہوئے باپ دل کی پہراہ ہیں باپ دل میں وہ گل ہوس کی اس کو پاتہ ہی نہیں ہے میرے بھر کوشی کرنے کے لئے تیار ہو گیا میرے انصاف نہیں ملا آٹھ دن ہو گیا کبھی سادے کا پاس جا رہے ہیںБا رہی میارھ خان جا رہے ہیں میاں مٹھے کے پاس کوئی بھی بات ہماری نہیں سن رہے ہیں ہم کہاں جائیں ہمگارا رہ mahص احفیل ہے کہ ہم کنہ جائیں آپ کی بھی اپروچ ہے آپ اس کے لئے کچھ ایمونٹی کرتے ہیں دیکھیں اس وقت اس حملی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری کمیونٹی کے سن سے ایمینے بیٹھے ہوئے لیکن میں نے ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کی ابھی بھی میں نے ان کو گال کیا لیکن وہ بندے جو ہمارے کمیونٹی کے ہندو کمیونٹی کے سن سے مسلم دیگ نون کے ایمینے بیٹھے ہوئے دو عدد تین عدد بالکل رمیش کمار بھی ہیں یا کھیلدہ صاحب ہیں ڈاکٹر درشن صاحب ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں لیا نہ ابھی تک ان سے کوئی ہماری کال بھی اٹینڈ نہیں کی تو ایسے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ناہل ہیں میں سیدھا کہوں گا کہ وہ ناہل لوگ ہیں وہ ہماری نمائندگی کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ تو دشمن ہوئے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی نمائندگی نہیں کرنے اگر وہ ہماری نمائندگی کرتے ہوتے تو یہ آٹھ دن نہ گزرتے پی ایم کے نوٹس میں یہ بات دیتے اور میں اپیل کروں گا علماء کرام سے جو ہمارے ملک کے علماء کرام ہیں میں خدارہ وہ آگے آئیں وہ اسلام کا اصلی چہرہ جو ہے وہ دکھائیں دنیا کو اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو بھی اور ہندووں کو بھی چپتو کہ اسلام میں جبر نہیں ہے کوئی خوشی سے اگر اسلام قبول کرتا ہے تو وہ تو بیلکم وہ تو نڈیا میں بھی ہو رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اس میں ہمیں کوئی طرح نہیں ہے لیکن اس طرح بچیوں کو اغوا کر کے زبرلستی ان کا نگاہ کر کے ان کو اسلام میں لے کے آنا یہ ناقابل قبول عمل ہے یہ کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے خدارہ علماء کرام جو ہیں علماء کرام میں ان سے اپیل کرتا ہوں مسلم کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے جو مسلمان لوگ ہیں جیسے میں نے کہ فیصلہ باد میں یہ خبرت ان کے آیا ہوں مشن سیو پاکستانی ہے میں نے اس کے کہہ دی ہے ان کو محفوظ کم از کم ان کو محفوظ بنا دیا جائے آپ سے سوال ہے کہ پاکستانی جو مسلمان ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں نہیں کھڑے پاکستان کے مسلمان جو بچارے میں کہتا ہوں کہ جو انسانی اعتبار سسٹم سمجھتے ہیں وہ کھڑے ہیں لیکن ان کا بس نہیں جلتا اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی آٹے میں نمک ہے اقلیت ان کو تو ناراض کر سکتی ہے اکثریت کو ناراض نہیں کر سکتی دیسی دیسی بات ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دے ان کا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے یہ ایشوز ہیں تو حق کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا نہیں حق کے ساتھ تو اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کا ووٹ بینک خراب ہوگا انہوں نے سیاست بھی کر دی ہیں حق کے ساتھ آپ کے نمائندے نہیں کھڑے ہو رہے حق کے ساتھ تو ہمارے نمائند بھی اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے اگر ظاہر ہے ان کو بھی ٹکڑے چاہیے تو یہ صورتحال ہے ہمیں یہ مسائل ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے اگر خدا نہ خاصہ نہیں حال ہوتے تو آپ کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا اگلا لاحی عمل پھر ظاہر ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے جا کے ہم نے دھرنا دینا ہے اور ہم نے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم بہی رہے گے ہم لڑیں گے پاکستان میں بنیں گے لیکن ہم اپنی یہ حق نہیں چھوڑیں گے اسلام میں اخلاقیات پڑھا جاتا ہے ہمارا ہمسائہ ہو کر ہماری جہدات پر نظر رکھتا ہے ہماری بہن بیٹیوں پر نظر رکھتا ہے کیا یہ اسلام بتاتا ہے کہ ایک ہمسائے کی جہدات پر نظر رکھیں ایک ہمسائے کو تنگ کیا جائے یہ ہمسائے کا حق نہیں بنتا اسلام تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام کے اخلاقیات نہیں پڑھتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان ہوگی ابھی ہم کچھ بھی نہیں کرتے جو جس کو ساتھ رہے جائے ببا یہ ہماری بانگی ابھی ہم اس کا کچھ بھی نہیں کرتے یہ آپ اپنے نصیب پر چھوڑ دو یہ اللہ کے طرف پر چھوڑ اس کے علاوہ کیا چھوڑ آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی نام آپ کا ملنے دیا جارہا ہے دو دن دیا خود کے بات نہیں ملے ہیں لیکن بندوں گن پوائنٹ پہ ملاقات کروائی گئی ہے اور بندے چار چار کھڑے ہوتے ہیں والدین کے سامنے ان بچیوں کو تھپڑے ماری گئی ہیں تو ایسے محول میں اب دیکھیں کہ خوف کے محول میں وہ کیا بیانتے ہیں سب تورچر کیا گیا ہے بلکل یہ سب کو بتا ہے ایک پورے پاکستان میں جہاں سے بھی کوئی ہندو بچی اغوا ہوتی وہ سی دی میہ میٹو کے پاس پہنچتی ہے تو یہ پورا گینگ بنا ہوا ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کروا ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اتنا سٹرونگ تو ہے ریاست اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ سٹرونگ ہیں اس بات کا اندازہ بھائی آپ اس بات کا لگایا ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے بھی انہیں تھپڑے تھپڑے مارے گی تو آپ یہ سوچیں کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا بلکل وہ انڈر پریشر ہوگی اگر وہ اس طرح کا بیان بھی دے دیں گے کہ ہم مسلمان ہوئی تو پھر آپ کیا کر لیں گے اگر وہ پریشر میں آ کر ان کو کوئی دھمکی دی گئی یا ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا ان کو یہی بتا دیا گیا کہ آپ کے ماں باپ کو مار دیا جائے گا وہ بچی ہیں نا سمجھے کہتی ایسے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے تھوڑی جاتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں مکر واپسی نہیں آتے واپسی کا دستہ نہیں جاتے آج تک ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بھی ہندو لڑکیاں ہوئی ہیں بتائیں ان کا کوئی پتہ ہے لڑکیاں کہاں پر ہیں وہ بیج دی جاتی ہیں گھر میں کہاں گیب ہو جاتی ہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس بچوں کا اس بچوں کے ساتھ آگے کیا صلوق ہوتا ہے ان کی شادیاں کرواتے ہیں ان کو بیج دیا جاتا ہے ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں دیکھیں ہم کب تک ظلم سے ہیں گے ہمیں جب مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے والدین کو نہیں بتاؤ گے ان کی بچہ کہاں ہیں آگے اس کا ملنا کہتا ہے تو ہاتھ کہنا شادی کے چل مسلمان ہوگی اس کے والدین کو تو بتاؤنا جن کی بچی ان کے ساتھ بھاگئی ہے ان کے ساتھ شادی کر کے لئے بچہ غیب ہو جاتی ہیں مسلمان ہونے کے بعد بچہ نظر بھی نہیں آتی بچہ ٹوٹل غیب ہو جاتی ہیں کہاں جاتی ہیں بھیج دی جاتی ہیں کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو دوستو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے اس وقت یہ ہندو بھائی بہت پریشان ہے ڈی پیو صاحب سے انہوں کو ملاقات کی انہوں نے تسلیح ضرور دی لیکن ابھی تک ان کو کوئی ان کی تسلیح نہیں ہوئی کہ ان کی بچیاں ان کو واپس ملیں گی یا کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن یہ پریشان ہے یہ ریاستہ سے اپیل کر رہے ہیں یہ حکومت پاکستان سے آرمی چیف سے چیف جسس سے ان کی اپیل ہے کہ ان کی بچیوں کو بازیاب کروایا جائے جو یہاں پر ایک مافیا بیٹا ہے جو کیا رواگ کریں یہاں پر مریم نواز صاحبہ کو بھی انہوں نے مخاطب کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں ان کے حوالے کی جائیں عدالت میں پیش کی جائیں ان کے بیان لیا جائیں آٹھ دن ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو نہ تو پیش کیا جا رہا ہے پولیس بھی جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے اتنے وہ باثر لوگ ہیں کہ پولیس بھی ان سے ڈرتی ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے بہرحال ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اور جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا ان کو ان کا حق نہیں ملتا ان کو ان کی بچیاں واپس نہیں ملتی ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ بلند کرتے رہیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وطن کے اندر یہ ان کی جان مال محفوظ ہو اور یہ اس ملک کو چھوڑ کرنا جائے جس طرح یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ہندو بھائی بھاگ رہے ہیں وہ نہ بھاگے ان کو اعتماد ہو کہ یہ جو بیاست ہے یہ سٹیٹ ہے ان کو انصاف دے گی اور اس انصاف کے لیے ہم اس جد و جہد میں ان کے ساتھ کڑے ہیں بہت شکریہ اگر اتلیت والے یہاں پر محفوظ ہو ہیں تو یہ ریڈ کی ہٹی کی ماند ہے پاکستان میں ریڈ کی ہٹی جیسے کامیاب ہے اسی کی ماند ہے اگر ہم یہاں تحفظ محفوظ ہوں گے تو ہمارا پاکستان مستقم ہوگا لوگ ہم پر یقین کریں گے ہم اپنے ہمشائے محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیسے پکار لگائیں گے ہم پاکستانی ہندو پر ظلم اور زیادتی بند کرو ہم پاکستانی ہندووں پر ظلم اور زیادتی بند کرو ہماری بچیوں کو اقواہ مت کرو اور ہمیں جینے کا حق دو پاکستان زندہ بات